امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم اور سلامت رکھے آج میں وظیفہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں سب سے پیارا بہت پیارا لا جواب وظیفہ ہے ایک بہن کی فرمائش پر یہ وظیفہ بتایا جا رہا ہے کیونکہ جب میں نے یہ وظیفہ کیا مجھے الحمدللہ اللہ کے کرم سے میں نے بہت فیض پایا مجھے بہت کچھ ملا اس وظیفہ سے چھوٹا سا وظیفہ صرف سات دن آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو نیا گھر عطا فرمائیں گے ہر حاجات آپ کی پوری ہوگی بہت طاقتور یہ وظیفہ ہے بہت لا جواب یہ وظیفہ ہے کہ وظیفہ کیا ہے آپ کے لئے ایک ایسا نیاب توفہ ہے کہ آپ کی سوچ ہے آپ نے وقتی طور پر تو آپ پریشان ہو جاتے وقتی طور پر سبھی پریشان ہو جاتے ہیں وقتی طور پر سبھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ اللہ پاک ہماری پریشانی ہے کیسے ختم ہوں گی کیسے ہمیں نیا گھر ملے گا اپنے گھر بنانے کے لئے میں کہتا ہوں آج جس شخص کی جس بہن کی جس بھائی کی چھت ہے یادی کے گھر ہے تو آج وہ میں کہتا ہوں وہ الحمدللہ خوش قسمت ہے کہ اللہ پاک نے اس کو جو ہے چھت دی اپنے سر پہ جو ہے سایا رکھا رحمت رکھی کیونکہ بہت سے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ بہت تکلیف میں ہوتے ہیں بہت پریشانی میں ہوتے ہیں اگر جو رینٹ پہ ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں جو انہیں قرائے پہ گھر لیا ہوتا ہے یقین مانے ان کی زندگی بھی کوئی زندگی ہے میری خود کی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنا گھر عطا فرمائیں کبھی بھی کسی کے محتاج نہ رکھے تو آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں بہت پیارا صرف سات دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے الحمدللہ اللہ کے حکم سے آپ کا نیا گھر بن جائے گا الحمدللہ شریف سور فاتح آپ نے تیتیس مرتبہ پڑھنی ہے اول آخر تیتیس مرتبہ پڑھنی ہے کیا آپ کو کرنا ہے اول آخر دروشیف کے ساتھ تیتیس مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے تیتیس مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک گلاس لینا ہے اس کے در نمک تھوڑا سا نمک ڈال دیجئے گا جیسا آدھا چائے کا چمچہ آپ نمک ڈالیں ٹھیک ہے پاس اس کو رکھ لیں تیتیس مرتبہ اول آخر دروشیف کے ساتھ آپ پڑھ کے اس پر پانی کے اوپر دم کریں پانی کے اوپر دم کریں اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے وہ پانی پورے اپنے گھر میں وہ چھڑکا دینا ہے پورے اپنے گھر میں وہ چھڑکا دینا ہے ٹھیک ہے آپ نے جیسی وہ چھڑکا دیں گے آپ اپنے گھر میں انشاءاللہ اس کے بعد آپ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں بھی اپنا گھر دے دے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے گھر یہ دعا قبول ہو جائے گی جہاں پر بھی اللہ پاک نے آپ کے گھر کا جو ہے حصہ رکھا ہوگا وہاں پر اللہ پاک آپ کو عطا کر دیں گے جہاں پر بھی زمین کے اندر آپ کا حصہ ہوگا الحمدللہ اللہ پاک عطا کر دیں گے آپ تھوڑی سی حمد کیا گئے ہیں انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے دیکھئے گا پھر آپ کو کتنا سکون محسوس ہوتا گھر کی بات سے مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ بھی یاد آتا ہے سب سے پہلے آپ کو میں حدیث سناؤں گی تو حدیث سنانے کے بعد تھوڑا سا میں آپ کو وظائف کے بارے میں پھر بتاؤں گی حضرت جابر حضرت عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاعت فرمایا قیامت کے روز خدا کچھ لوگوں کو چھوٹیوں کی شکل میں اٹھائیں گے کچھ لوگوں کو چھوٹیوں یہ چھوٹیوں کی شکل میں کون لوگ ہیں انہیں بتایا جائے گا یہ وہی لوگ ہیں جو بڑے بڑے گھروں میں تکبر کرتے تھے بیٹھ کے لوگوں کو حکیر سمجھتے تھے اللہ کے نام پہ نہیں دیتے تھے اللہ کے نام پہ اگر کوئی باہر دروازے پہ آ جاتا تھا اس کو دھدکار دے تھے تو یہ وہی تکبر پسند لوگ ہیں جنہیں اللہ پاک نے چھوٹیوں کی شکل میں پاؤں کے نیچے روندنے کے لیے چھوڑ دیا تو چھوٹا سا یہ میں کہتے ہوں حدیث چھوٹی ہے اور اس کے سواب اس کے جو سوچے جائیں نا فضائل اور سوچ بس آپ کی بلند ہونی چاہیے سوچ آپ کی جب بلند ہوگی تو آپ کو خود تکبر کرنا بھی چھوڑ دیں گے غرور کرنا بھی چھوڑ دیں گے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اپنی حاجات کیسے پوری کر سکتے ہیں آپ اپنی حاجات کیسے پوری کر سکتے ہیں چھوٹا سا وظیفہ ہے سورہ فاتح سورہ فاتح سے حاجات کو پورا کیسے کیا جاتا ہے آپ نے نا تھوڑے سے آپ نے میٹھے چاول لینے ہیں میٹھے چاول آپ نے مطلب کہ بے شک گھڑ والے چاول بنا لیں میٹھے چاول بنا لیں زردہ بنا لیں کچھ بھی بنا لیں آپ نے اپنی کوئی حاجت پوری کروانی ہے نا کوئی اسی بھی حاجت ہو کوئی پریشانی ہے آپ کے پر آگی بے شک پاؤ چاول لینے ایسی بات نہیں ہے لیکن وہ سات لوگوں کو آپ کھلائیں گے سات لوگوں کو کھلائیں گے اور مسجد کے نمازیوں کو آپ نے ٹرے میں ڈال کے لے جائیں پریٹوں میں سجاہ لیں بے شک جو آپ اچھے طریقے سے کریں گے تو نہیں یہ آپ کی حاجت کو پورا کیا جائے گا اور آپ بھی کین مانیں آپ جا کے وہ جو ہیں مسجد کے جو نمازی ہوتے ہیں ان کو کھلائیں سات نمازیوں کو کھلائیں تو انشاءاللہ دعا کریں جیسے ہی مسجد میں سات جو نمازی ہیں وہ کھائیں گے اس کے بعد ان سے بھی آپ کیا سکتے ہیں میرے لئے دعا کریں میری ایک حاجت ہے وہ پوری ہو جائیں دوسرا مسجد میں آپ اتر ہی سجدے میں گھر جائیں گھر کے اللہ پاک سے دعا کریں گے یا اللہ پاک میں تیرے بندوں کو رزق کھلایا ہے یا اللہ پاک آپ نے مجھے عطا کیا میری یہ حاجت پوری کر دیں آپ ہی ہیں جو پورا کرنے والے ہیں الحمدلہ آپ کی وہ حاجت اللہ کے کرم سے پوری ہو جائے گی یقین مانیں کہ دوبارہ آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہی نہیں پڑے گا دوسری دفعہ کے لئے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے باقی سب آسان ہیں اسی کے ساتھ اجازت دے اپنا خیال رکھے گا دعاوں بھی یاد رکھے گا مدرسے کی تعمیرات جاری ہے آپ سب بڑھ چڑھ کر حصہ لیں آپ سے دوبارہ سے پیل کی جاتی ہے آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اجازت دے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ